موسیقی زرنبش یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج دو جنوری ہفتے کا دن اور سال دو ہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کی مذبان سارن بلوچ بانوک کریمہ بلوچ کی مبینہ قتل کے خلاف احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے بولان میں پاکستانی فورسز کا زمینی اور فیضائی آپریشن جاری ہے پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بلوچستان لبریشن فرنٹ امریکی تیبتی پالیسی محکوم اقوام کے لیے امید کی کرن ہے بشیرز بلوچ یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق اور عالمی اور علاقہی خبریں سنتے ہیں معروف بلوچ قوم پرست رہنما اور بلوچ سٹوڈنٹس ارگنیزیشن آزاد کے سابقہ چیئر پرسن کریمہ بلوچ کی مبینہ قتل کے خلاف بلوچستان کی شہر کولو میں بلوچ یک جہتی کمیٹی کی اپیل پر احتجاجی مظہرہ اور ریلی نکالی گئی مظہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھا کر شہر کے مختلف سڑکوں پر مارچ کیا بعد ازہ ریلی کے شرقہ نے مین بازار چوک پر احتجاجی مظہرہ کیا اس موقع پر مقررین نے شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی سرزمین روز اول سے بلوچوں پر تنگ کیا گیا تھا لیکن آج بلوچ دنیا کی کسی بھی کونے میں محفوظ نہیں ہے مقررین نے کہا کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے ادارے بلوچ نسل کشی پر خاموش تماشائی کے کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کریمہ بلوچ مظاہمت کی علامت ہے اور اس کی سوچ ہماری رہنمائی کرتی رہے گی مقررین نے کہا کہ بانو کریمہ بلوچ کی جد جہود بلوچستان اور بلوچوں کی سربلندی کے لیے تھا اگر آج انہیں چند لوگ انڈین ایجنٹ کہتے ہیں تو وہ کان کھول کر سن لے کہ بلوچستان کا ہر فرد جو اپنی قومی حقوق کی بات کرتا ہے کیا وہ بھی غدار ہے ریلی اور مظاہرے میں سیاسی کارکنوں طلبہ وقلہ تاجر برادری سمیت مختلف مقاطب فکر کے لوگوں نے شرکت کر کے کینیڈا کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ کریمہ بلوچ کی قتل کا جلد تحقیقات مکمل کر کے بلوچستان کو انصاف فرہم کیا جائے دوسری جانب زلہ کیج کی تحصیل دشت کے علاقے بلنگور سے آمدہ اطلاعات کے مطابق آج ہونے والے ریلی اور مظاہرے کو سیکیورٹی فورسز نے روک دیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز بلوچ یک جہتی کمیٹی کے رہنماؤں نے کوئٹا پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ شکایت کی تھی کہ بلوچستان کی کئی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز لوگوں کو احتجاج سے روک کر حراسہ کر رہے ہیں انہوں نے انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ بلوچستان میں آزادی اظہار رائے پر قدغن کا نوٹس لیں اور بلوچوں پر ہونے والے مظالم کو اجاگر کریں اس موقع پر بلوچ یک جہتی کمیٹی نے گرینڈ احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا تا کہ اس سلسلے میں پہلا مظاہرہ دو جنوری سال دوہزار اکیس کو کوئٹا میں کیا جائے گا بولان میں پاکستانی فورسز کا زمینی اور فضائی آپریشن جاری ہے اطلاعات کے مطابق بولان کے متعدد علاقوں میں گزشتہ کئی روز سے پاکستانی فورسز کا زمینی اور فضائی آپریشن جاری ہے جس کے نتیجے میں اب تک مختلف علاقوں سے متعدد افراد گرفتاری کے بعد لا پتہ ہو چکے ہیں جبکہ کئی علاقے تحل فورسز کے محاصرے میں ہیں جس کی وجہ سے مقامی آبادی کو آمدرفت کے سلسلے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلخصوص مریضوں کو جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہے علاقے سے باہر علاج کے لیے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے گزشتہ روز بولان کے آس پاس کے علاقوں چیسن پورڈ اور میاکور میں گنشے پھلیکپٹروں کو شیلنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ فورسز نے غربوک سے جاول کے وسیع جنگلات کو نظراتش کر دیا ہے دوسری جانب شہرک سے دوران حراست میں لیے گئے پندرہ افراد کی شناخت ہو چکی ہے جن میں بابو شیر محمد ولدی تاج محمد اطاولہ ولدی شیر محمد ملک منظور احمد ولدی حاجی منیر احمد طیب احمد ولدی ملک منظور احمد سعید احمد ولدی نظیر احمد حفیظ الرحمن ولدی عبد الرحمن عزیز الرحمن عبد الرزاق ولدی شیر زمان نور محمد سابر خان ولدی غازی خان علی محمد ولدی زفر خان خالق داد ولدی خیرا منڈا ولدی محمد امین شیر احمد ولدی کجیر خان بابو دودہ ولدی بابو ذر خان شامل ہے بلوچستان لبریشم فرنٹ کے ترجمان میجر گوھرام بلوچ نے سیپیک روٹ پر پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعہ کے صبح گیارہ بجی سرمچاروں نے ہوشاپ اور تجابان کے درمیان سیپیک روٹ پر گورا گانی کور کے مقام پر پاکستانی فوج کے قافلے پر گہت لگا کر حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے ایک گاڑی شدید حملے کی ذت میں آیا حملے میں قابض فوج کی دو اہلکار حلاق اور ایک زخمی ہوا بیل اے کے سربراہ بشیر زیب بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کا طبطی پالیسی کو قانونی شکل دینا دنیا کی تمام مظلوم و محکم اقوام کے لیے امید کی ایک کرن ہے بشیر زیب بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچ بھی چین کے او بی او آر جیسے مکرو ازائم کا شکار ہیں جن میں چین کو قابض پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور دوسری مغربی اقوام کو بلوچوں کو ان کی جائز جنگ میں مدد فرام کرنی چاہیے اس خطے میں بلوچ واحد قوم ہے جو چین کے توسی پسند ازائم کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہے بلوچستان میں چین کی بہت بڑی موجودگی پائی جاتی ہے چین نے سیندک میں سونے اور تامبی منصوبے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے جمعرات کے روز بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں بی ان پی کے رکن اسمبلی میر اکبر منگل اور وزیرالہ کے مشیر دنیش کمار نے خیبر پختنخواہ کے علاقے کرک میں ہندو برادری کے قدیم مندر کو مسمار کر کے نظریات اشکرنی کے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے انہیں سزا دی جائے یاد رہے کہ گزشتہ دنوں کرک پختنخواہ میں ایک حجوم نے ہندو برادری کے ایک مندر کو جلا کر گرا دیا یہ وجہ بنا کر کے مندر ایک غیر قانونی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے اجلاس میں وزیرالہ کے مشیر دنیش کمار نے ایوان کی توجہ مبزول کرتے ہوئے کہا کہ شرپسند اناثر کے خلاف کاروائی کی جائے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی اور تحفظ حاصل ہے شرپسند اناثر اپنے مضموم ارادوں میں ناکام ہوں گے انہوں نے کہا کہ کیپی کے حکومت کو اس ایوان سے پیغام جائے کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے انہیں سزا دی جائے دوسری طرف خیبر پخت انخواہ کے وزیرالہ محمود خان نے کہا کہ مندر کی دوبارہ تعمیر کو جلدی اقینی بنانے کے لیے متعلقہ حکام کو احکامات جاری کیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ واقعے میں ملوث متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی اطلاعات کے مطابق گوادر پریس کلب میں سی آئی اے انچارج پولیس کی زیادتیوں کے خلاف میر لالبخش وارڈ کی رہائشی خاتون شمس خاتون زوجہ امان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دن پہلے میرے بیٹے کو محلے کی چند لڑکوں نے زدقوب کیا تھا جس کی ہم نے گوادر پولیستانے میں ریپورٹ بے میں میڈیکل ریپورٹ جمع کرائی تھی جس پر مقامی لوگوں کی مداخلت پر فریقین میں فیصلہ ہو گیا اور تیس ہزار روپے ہر جانہ بھی ہمیں دیا گیا تھا بعد میں گزشتہ شب گیارہ بجے سی آئیے پولیس انچارج نے بلا جواز چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کرتے ہوئے میرے شوہر اور میری بیٹی اور داماد کو تھانہ لے گئی اور نکہ نامہ وغیرہ مانگنے کے بعد میری بیٹی اور داماد کو چھوڑ دیا گیا لیکن میرے شوہر کو لاک اپ کر دیا گیا جبکہ ہمارے گھر سے کسی قسم کی ممنوع چیز برامد نہیں ہوا تھا شمس خاتون نے سرکار سے میڈیا کی توسط سے انصاف کی فراہمی کی اپیل کی دوسری جانب سے سی آئیے پولیس کا موقف ہے کہ منشیات کی تدارک کے لیے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اطلاعات پر امان کے گھر پر چھاپا مارا گیا جس سے امان کے گھر سے منشیات کرسٹل برامد ہوا جس پر امان کو گرفتار کیا گیا ہے سندھ پولیس نے بودھ کی شام لاپتہ افراد کی بازیابی کیلئے کراچی سے راولپنڈی تک جانے والے پیدل مارچ کو پنجاب میں داخل ہونے سے روکا اور بعض شرکہ کو گرفتار بھی کیا گیا مارچ کے شرکہ پر الزام لگیا گیا کہ انہوں نے نقص امن کے تحت سڑکوں کو بلاک کیا اور ریاست مخالف ناری لگائے شرکہ کی خلاف اس وقت کاروائی کی جب وہ صوبے کی آخری قصبے اوبارو سے پیدل پنجاب میں داخل ہونے چاہتے تھے قافلے کی شرکہ کی کہنا تھا کہ سندھ پولیس نے پنجاب میں داخلے سے دن بھر روکے رکھا رات ہوتے ہی پولیس اور سادہ لباس میں ملبوس اہلکاروں نے احتجاجی کیمپ میں موجود تین درجن سے زائد مرد خواتین کو حراست میں لیا اور مقامی تھانے میں بند کر دیا رات گئے مارچ میں شرک خواتین کو رہا کر دیا گیا لیکن مارچ کی قیادت کرنے والے انعامہ باسی سمیں دیگر افراد کو گرفتار کر کے مٹیاری حالہ اور بیٹشاہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا جہاں ان کے خلاف سرکار کی مدیت میں نقص امن اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزامات کے تحت مقدمات درج کیے گئے مارچ میں شریک شازیہ چانڈیو کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ہونے والا پیدل مارچ مکمل طور پر پر پرامن تھا جس کا مقصد سندھ سے جبری طور پر لاپتہ افراد کے معاملے کو اجاگر کرنا تھا انہوں نے الزام آہد کیا کہ ان کے بھائی آقب چانڈیو کو چھے ماہ قبل سیکیورٹی اداروں نے گرفتار کیا تھا جس کے بعد سے ان کی کوئی خبر نہیں ملی انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اس حوالے سے ہانیگل بلوچ نے کہا کہ میں نے انام کے ساتھ یہی معایدہ کیا گیا ہم لوگ مارچ میں آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے بلکہ آنے والے وقت میں بھی ہم انام کے ساتھ ہیں اگر انام کے لیے ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے یہ میرا ایک بلوچ کا وعدہ ہے کیونکہ انام کو میں اپنا بھائی مانگتا ہوں اور سگے بھائی سے بھی مجھے بڑھ کر ہے کیونکہ انام ایک قوم پرستے جس کو اپنے قوم اپنے جان سے بھی بیارہ ہے مجھے قوم چاہیے مجھے بھائیاں چاہیے یہ جرم کا مارچ ہم مجرم ہے ہم نے کوئی گالی گلوچ کسی کو نہیں دی ہمارا مارچو نکلا وہ بھی روڑ کے سائیڈوں سے نکلتے ہوئے آیا کسی گھاڑے کو ہم نے نہیں روکا لیکن ہمیں کیا ملا انام عباسی کی گرفتاری ہمارے لوگ تو نہیں آئے لیکن ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ کپ لے کے وہ ہم سے بچڑ گئے اور یہاں اوباروں میں ہمارے ساتھ یہی عزت ہوئی کہ میں ایک بلوچ لڑکی میرے کپڑے پاڑے گئے میرا جیکٹ پاڑا گیا پولیس مجھے گسیڑتی ہوئی گاری میں بیٹھا دی لے کے گئی مجھے ہتکڑیاں لگائی یہ ایسین یہ آئی کسین کے لوگ یہ سے ہوتے ہیں اب ہمارے ملوچستان میں آؤ اب آپ کو یہ سے ایسین بھگشتے ہیں یہ قوم اٹھے مجھے اور حال میں انصاف چاہیے اور میں ایسے سے جھکو بلکل بھی محب نہیں کرنے والی ورڈ کے قریب قومی شہرہ پر ٹرک اور کار متصادم کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے تین افراد جام بھگ اور دو زخمی ہو گئے ہیں جام بھگ افراد میں ایک خاتون بھی شامل ہے جام بھگ اور زخمیوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے جو کوئٹا کے رہنے والے تھے لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے بلوچستان اور فاتح کیلئے کوٹا سسٹم کی میڈیکل سیٹوں میں کمی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے مختص سیٹوں میں کمی بلوچستان اور فاتح کی طلبات کی حق تلفی ہے اس سے پہلے ان خطوں کیلئے سو سو میڈیکل سیٹیں مختص تھی مگر ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے ایک نوٹفیکیشن کی ذریعے ان سیٹوں میں نمائع کمی لاکر ان خطوں کیلئے تیس تیس میڈیکل سیٹیں مختص کی گئی جو ایک باعثی تشویش اقدام ہے مرکزی ترجمان نے کہا بلوچستان اور فاتح کی طلبات کی حق تلفیز بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہائیر ایڈوکیشن کمیشن ان خطوں کی تعلیمی بہتری کے لئے سنجیدہ نہیں ہے طلبہ ان میڈیکل سیٹوں میں کمی کو ہر صورت برداشت نہیں کریں گے لہذا وفاق حکومت صبح حکومتوں سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس تعلیم دشمن پالیسی کا نوٹس لے کر جلد سے جلد ایکشن لے بسورت دیگر طلبہ تمام جمہوری راہ اپنا کر احتجاج کریں گے ایران نے امریکہ کہ ہاتھوں عراق میں پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ میجری جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کی ذمہ داری جرمنی میں ایک برطانوی سیکیورٹی فرم اور امریکی ائر بیس پر آئیت کی ہے قطری نشریات ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایک نیوز کانفرنس میں تہران کے پروسیکیوٹر علی القسی مہر نے بغیر ثبوت فراہم کی دعویٰ کیا کہ لندن میں موجود سیکیورٹی سروس کی کمپنی جی فور ایس نے قاسم سلیمانی کی قتل میں کردار ادا کیا اور ان کے ہمراہ عراقی کمانڈر ابو مہدی المہندس اور متعدد دیگر شامل تھے دوسری جانب جی فور ایس کمپنی نے ایران کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے جی فور ایس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ الزامات محض بے بنیاد اور قیاس پر مبنی ہیں جی فور ایس یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ تین جنوری سال دوہزار بیس کو قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھی پر ہونے والے حملے میں کمپنی کا کتن کوئی ہاتھ نہیں تھا واضح رہے قاسم سلیمانی کے حلاقت کے بعد اکیس جنوری سال دوہزار بیس کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے امریکہ کو سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے قاسم سلیمانی کو مضاحمت کا عالمی چہرہ قرار دیا تھا اور ملک میں تین روزہ سو کا اعلان کیا تھا امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے کہا تھا کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلیمانی کو بہت پہلے ہی قتل کر دینا چاہیے تھا برطانیہ کی یورپی یونین سے علیہ دگی مکمل ہو گئی ہے دونوں نے نئے تجارتی تعلقات قائم کر لئے ہیں برطانیہ نے یورپی اتحاد کے قوانین کی پاسداری بند کر کے سفر تجارت ایمیگریشن اور سیکیورٹی کے نئے زوابط پر عمل شروع کر دیا ہے وزیراعظم بورس جانسن نے کہا کہ بریکزٹ کے بعد برطانیہ کو آزادی اپنے ہاتھوں میں مل گئی ہے لیکن آنے والے دنوں میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یورپی ممالک کی سرحدوں پر پیش آنے والے ممکنہ مشکلات پر برطانوی شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے یمن کے جنوبی شہر ایدن کے ائرپورٹ پر دھماکے اور بندگ برداروں کی فائرنگ کے ایک روز بعد سعودی عرب کی قیادت والے اتحاد کے جنگی تیاروں نے دارالحکومت سنا میں کئی اہداف پر بمباری کی ہے سعودی عرب کی قیادت والے اتحاد کے جنگی تیاروں نے جمعرات اکتیس دیسمبر کو جوابی کاروائی کے تحت یمن کے دارالحکومت سنا پر کئی فضائی حملے کیے سنا اس وقت ایرانی ہمیتی افتاسکری شیعہ گروپ ہوسی کے قبضے میں ہیں اینی شہدین کے مطابق اتحادی فورسز نے ان فضائی حملوں میں سنا کے ائرپورٹ سمیت شہر کے آس پاس متعدد مقامات کو نشانہ بنایا ہوسیوں کے زیر محتحت چلنے والے المسیرہ ٹیلویین کا کہنا ہے کہ اتحادی جنگی تیاروں نے سنا کے مختلف ازلا میں کم از کم پندرہ مقامات پر بمباری کی ان حملوں میں کتنے افراد ہلاک ہوئے یا پھر نقصان کتنا ہوا اس کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی مذبان سارن بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ موسیقی